اس کا ذکر کرنے کے لیے ایک انتظام اور ارگنائز کرنا اس سارے سلسلے کو یہ مقاصد ہیں اس تحریک کے اور یہ نوجوان ہیں جہاں آپ کے مالدار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کوشش کو سائی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس محفلِ باگ میں جو اس سے پہلے خلفہِ راشدین کے لیے بھی یہاں معافل منعقض ہوتی ہیں چونکہ ہم ایک توازم کے ساتھ بغیر کسی افراد تفرید کے ہم ان لوگوں کو اس جماعت مقدس جماعت کو اپنا رہ پر مانتے ہیں کیونکہ یہ وہ خوش نصیب اور خوش قسمت بندے ہیں خدا کے کہ جن کو حضور نبی کریم رعوف الرحیم علیہ التحیت و تسلیم کی طرف سے تعلیم تربیت نصیبوں یہ آپ کے سمارے ہوئے ہیں اور رسول اللہ نے ان کی تعلیم اور تربیت فرمائی اس اعتبار سے پوری ملتِ اسلامیان قیامت تک یہ امتِ محمدیہ اس کے رہبر اور رہنما اور نبی پاک علیہ السلام کی سیرتِ پاک آپ کی حدیثِ پاک کے شعرہ شرعہ کرنے والے اور قرآنِ پاک کی وہ تفسیر کرنے والے جو تفسیر انہوں نے سرکارِ دوالم علیہ السلام کی زبانِ عقدس سے سنی ہیں اور کوئی نہیں وہ صحابہ پاک ہیں اور اہلِ بیتِ اتحار ہیں یہی وہ نفوسِ قدسیہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے اور وسیلے سے حضور نبی پاک کی حدیث اللہ کا قرآن حضور کی سیرت یہ سب کچھ انہی کے عمل اور کردار سے اور ان کی روایت سے ہم لوگوں تک پہنچی ہے اس لئے پوری ملت کے لئے حضور نے نبی علیہ السلام نے ہوئی اور قرآنِ پاک میں ہمارے رب جلہ وعالیٰ نے ان کی سیرتوں کو ہمارے لئے نمونہ فرمائے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حضور کی تعلیم تربیت کے یہ شاہکار ہیں اور جب حضور پاک نے ان کی تعلیم تربیت فرمائی تو رب نے امتحان کیا اور تسلیف فرمائی اور امت کو کہا کہ جنہیں میرے محبوب نے سوارا ہے تم ان کی سیرت کو اپنا لو تو تم حبیب کی سیرت اپنا ہوگے اور جو حبیب کی سیرت اپنا لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے قل انکنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم اللہ فیغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم کہ تم اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے دلوں میں اور اپنے ایمان میں اللہ کی محبت بڑھانا چاہتے ہو تو حضوری فرماتے ہیں فاتبعونی میری اتباع کرو تم اللہ کی محبت میں کامل ہو جاؤگے اور انعام کیا ملے گا کہ يحببكم اللہ تم تو اللہ کے حبیب بننا چاہتے ہو وہ حب بننا چاہتے ہو اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا یعنی بننا چاہتے ہو خدا سے محبت کرنے والے لیکن اگر میری صیرت کو اپناو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب بنا لے گا یعنی خدا خود تم سے محبت کرے گا تم محبوب بن جاؤ گے یہ قرآن پاک کے الفاظ مبارکہ ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ترجمہ میں کر رہا ہوں اور پوری کمارڈ سے کر رہا ہوں ٹھیک ہے کہ آپ دوئے خدا کی محبوب ہم کیسے بن سکتے ہو نہ کہ اگر محبوب کے رنگ میں رنگ جاؤ فتب اہونی ٹھیک ہے فتب اہونی بڑا مشکل ہوتا ہے آپ سمجھیں اچھا لیرہ اعتباہ کرنے وہ نری اعتباہ نہیں ہوتی بندے کا سارا کنٹرول حبیب کے ہاتھ میں آ جاتا ہے جب تک آپ اپنے آپ کے کنٹرولر ہونا اپنی خواہش نفس سے خود کو کنٹرول کر رہے ہو تو نہیں ہو اعتباہ میں نہیں ہو ٹھیک ہے اعتباہ کس کو کہتے ہیں کہ اقبال برابر بھی حبیب کے قدم سے ادھر ادھر نہ جاؤ یہ اعتباہ کا من ہے تمہارے خطیب صاحب آپ کے بڑے عالم دین ہیں جو صاحب علم لوگ بیٹھے ہیں سارے ان سے پوچھو اگر ان کے پاس لسان العرب عربی لغت کی کتاب ہو ڈکشنری کے نکال کے دیکھنے کے اطاعت کس کو کہتے ہیں اطاعت کہتے ہیں ناک میں نتھ ڈالنے کو اطاعت اس کو کہتے ہیں نری فرما برداری نہیں میں یہاں اس وصف میں کئی دفعہ یہ بات بیان کر چکا ہوں مگر ساری زندی بھی کروں تو مجھے اپنی قوم سے امید ہے کہ ان کو یاد نہیں ہونا مولانا عبدالستار خان نیازی تقریر فرما رہے تھے ایک بچہ کھڑا ہو گیا دو تین جلسے ان کے ساتھ سن چکا تھا کہنے لگے بابا یہ تو تقریر آپ نے پیچھلے مقام پر بھی کی ہے تو وہی پھر کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا چل میں چھوڑتا ہوں تم نے سن رکھی ہے نا کہا کہا یہی یہیں سے شروع ہو جاؤ سپیکر اسے کہہ جی میں سنا نہیں سکتا سنی ہے تو بابا جب تک تم سنا نہیں سکتے بابا تمہیں سناتا رہے گا کیونکہ صرف سننے سے تو کام نہیں ہوگا یہ میرے سامنے کی بات ہے کہ حضرت نے سپیکر اس کی طرف کر کے فرمایا اچھا وہاں بھی میں نے کی کہاں اس سے پہلے بھی میں نے یہی تقریر کی اس نے کہا جی تو فرمایا آپ تو پھر یاد ہے کہا یاد ہے کا فرمایا جب تک نہیں کرو گے بابا یہی تقریر کرتا رہے گا ٹھیک ہے تو آپ کا ہوگے اچھا جی یہ تو ہوئی تھی میں نے کہا رہا عجت کرنے باستہ نہیں بتاؤ جو ہم بتا چکے ہیں وہ یاد ہے تو سنا دو سنا دو تو نئی سنائیں گے نئی سنائیں گے نئی سنا کے پھر یہ سنائیں گے کیوں اس لیے کہ اتی اللہ باتی الرسول یہ تو بدلنے والا نہیں قیامت تک یہی قانون جاری رہے گا اطاعت کا معنی ہے ناک میں ناک میں رسی لال نا وہ بھی ایک نتنے میں نہیں یہ درمیانی جگہ اچھا تھی یہاں سے بھی گزارنا جانبروں کو نت جلدی ہو تو پتہ ہوتا ہے نا تو ایک بڑا سانڈ ہو نا رسی لالی ہو تو بچہ بھی پکڑ کے چلے وہ سر نہیں ایسا لاسکتا دیکھا ہے نا آپ نے شہر میں آپ بسے ہو لیکن قربانی کے موقع پر تو دیکھ ہی لیتے ہو نا بھر نت کیسے جلتی ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے اور میرے حبیب کے سامنے اپنی مرضی نہ چلاو ایسے ہو جاؤ جیسے سانڈ کے ناک میں رسی لالی ہوتی ہے نت اپنے آپ کو ڈال لو میرے نام کی اور میرے حبیب کے نام کی یہ اطاعت ہے اور یہ رب کی ہو سکتی ہے لیکن اتباع رب کی نہیں ہو سکتی کیوں اتباع کا مطلب ہوتا ہے پیچھے پیچھے آنا تو رب آگے آگے چلے تو ہم پیچھے پیچھے چلے نا فرما اتباع میرے حبیب کی کرنا پہنچ میرے تک جاؤ اطاعت رب کی اور رسول کی ہوتی ہے اتباع صرف حضور کی ہوتی ہے کیوں ان کے نشان قدم انہی کا لگتا ہے اللہ کے قدم اور اللہ کے قدموں کے نشان نہیں ہوتے لہٰذا جس کے نشان ہوں چلا اس کے پیچھے جاتا ہے اور یہ سارے سٹیپ حضور کے ہیں اور یہ نشان قدم جو ہے یہ فرپرینٹ جو ہے یہ جناب محمد مصطفیٰ کے ہیں اور پہنچ جاتے کہاں تک ہیں خدا تک ہیں یحبب کم اللہ ان نشان قدم پر اگر چلوگے تو نیرے عاشق نہیں منوں گے اللہ کے محبوب بن جاؤں جو بچے بول سکتے ہیں وہ زور سے کہیں سبحانہ بڑوں کو سوچنے دیں ابھی اتنے میں تکری ختم ہو جائے گی سوچی پیا ہے تو بندہ گیا سبحان اللہ کہنے کے لئے ابھی چھے مردبہ آپ کو سوچنا پڑتا ہے جتنے ہم جل سے اس مسجد میں کر چکے ہیں اتنے سے تو آنے والی مسئلہ بھی باقف ہو گئی ہوں گی کیونکہ آپ کے پشت نہیں ہوتی ہے جو آپ سے پیدا ہوں گے تو اتنا آواز تو بندے کا لے جاؤں بندے کی پشت میں جو بچے ہیں وہ بھی سن لیتے ہیں ہمیں یاد رہتے ہیں نا سفر کر کے آتے ہیں آپ تو محلے سے آ جاتے ہیں ہم بہت دور سے ہیں ابھی بھی ہمیں یاد رہتے ہیں کہ کتنی مرتبہ آئی تو یاد رکھا کرو پچھلی تفاہ کے اس طرح بولنے وقت ضائع نہ ہو اطاعت اس کو کہتے ہیں یہ اللہ کی ہوتی ہے رسول پاک کی ہوتی ہے اللہ کے حکم سے آپ کو کوئی کہے کہ اطاعت اللہ کی ہوتی ہے تو رسول پاک کی کیوں ہوتی ہے یہ مادل ٹاؤن میں ایک ایسا بھی کمبخت پیدا ہوا ہے جو کہتا ہے اطاعت رسول کی نہیں ہوتی یہ بھی ایک فرقہ ہے آلِ قرآن کہلاتے ہیں لیکن ہم نے جب وہ زندہ تھا تب بھی اس کی موہ پہ ماری اور اس کو کہا کہ وہ کمبھیا اطاعت رسول پاک کی رسول پاک نے نہیں فرمایا اللہ نے فرمایا لہذا ان کی اطاعت ہو بھی رب کے حکم کی وجہ سے ہو رہی ہے اس لیے وہ اللہ کی اطاعت ہو اس کو دور نہیں سمجھا جاتا ہے کتنے کتنے پاگلوں سے ہمارا باستہ پڑتا ہے آپ کو کیا پتا ہے مارے تو خون سوپ جاتا ہے ان سے باتیں کرتے ہو جی ہے یہ بڑا فرابلم ہے تو اطباع اطباع کس کی؟ اطباع جو جس کے نشانِ قدم رہتے ہوں اطباع رب کی نہیں ہوتی اس کی اطاعت ہوتی ہے اطباع فرمائے میرے حبیب کی اور اطباع کا مطلب پیچھے پیچھے آنا پیچھے پیچھے آنا ہوں کیونکہ آپ کو پھر سمجھ نہیں آنی تھی اطباع کی پھر عربی سے عربی ترجمہ کرتا ہے عربی سے پنجابی یا اردو ترجمہ کرتا ہے پیچھے پیچھے آنا پیچھے پیچھے آنے لگی مطلب ہے موڑا نال 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 پیچھے جیسے پیچھے ہوئے گا موڑا تو نہیں لائے گا تو قدم برابر قدم تو نہیں رکھے گا اطباع جیلا کرے گا وہ پیچھے ہوئے گا قدم تے آوے گا قدم اندر نال قدم نہیں لائے گا انہوں نے مسئلہ سنجھ آیا جی اجے نہیں آیا جیلا موڑا لائے گا اکھن نال سے آئیں جو دے ہیں تو وہ پیچھے دے نہ ہوئے پھر انہوں نے موڑا نال لائے گا موڑا نہیں لائے گا جیسے اطباع کرنے ہوں انہوں نے اگے رکھ رہے ہیں آپ پیچھے رہنے کے اطباع بڑا پیچھے ہوئے گا وہ اگے ہوئے گا اطباع ہوئے گا جیسے برابر سمجھو تو پھر اطباع نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے تو نبی پاک علیہ السلام آپ دی اطباع نال خدا نال محبت ہوئے گا اللہ نال محبت ہوئے گا اتنی کہ اللہ بھی محبت فرمائے گا اس مندل نال جنہ اپنے حبیب دی اللہ دے حبیب دی اطباع کرے گا سبحان اللہ سب آپ کو بڑے بھی آف لو اسی عمرو جتنے بھی بڑے ہیں کبر دے زیادہ نیڑے ہیں اسباب نالوں انتے پتہ کوئی نہیں کہ کہیں پیڑا جانے ہیں لیکن جتنے کبر دے نیڑے بندے ہو دب کہ آپ کو سبحان اللہ تو آنوں لوڑ زیادہ ہے اہمیں بچے آپ کو چھوڑت رہے ہیں اللہ تو میں نے ہمیں دادت زیادہ ہے وہ تکریف ہنڈنا کریا کر ہم جو رو گئے ہیں میں ہمیں کبر واسطہ ہی ہنڈ کرنا نہیں دی اللہ اکبر اطاعت بھی اطباع بھی اطباع نال بندہ ہو جاندہ ہے اللہ پاک چاہت فرماندہ ہے اس بندے تھی ایک قرآن پاک کی کوئی رڑا نہیں جنہاں بھی فرقہ ہوئے گئے دیتے ہیں ایمان رکھ اندہ پا بندے اللہ اکبر تو ہونے حضور کی فرما رہے ہیں حضور فرما رہے ہیں اللہم والے من والا ہو وعاد من عادا ہو یا اللہ جڑا میرے اہل بیت نال محبت کرے تو اہل بیت نال محبت کر حضور فرما رہے ہیں حضور فرما رہے ہیں شادہ کوئی ذاتی دخل نہیں ہے اس قلل میں ایمانی دخل ہے حضور فرما رہے ہیں جا میں ترمزی شریف میں اندر حضور فرما رہے ہیں حضور فرما رہے ہیں ساڑی طبیعت نہیں ہے اثر اپنی طبع نالیں مسئلہ نہیں کر دے اللہ دے رسول فرما رہے ہیں والے جڑا محبت کرے انہ نال والے تو کر محبت دے نال دبکے ایک ہی کنیکشن ہے کہ جڑا اتباع کرے حضور دی اللہ دے نال محبت کر دے تو حضور فرما رہے ہیں یا اللہ دے نال محبت کارجلہ میرے اہل بیتنا محبت کرے سبحان اللہ اے حدیث پاک ہے پکی حدیث ہے پکی کیونکہ فرقے بڑے ہیں نا کہی حدیث بھی پیش کریئے اے حدیث پہ بچوں کو گھلہ نکل ہونے ہیں اے دے تو کچھ نہیں نکلے گی انشاءاللہ میں پھر ہی ذمہ داری نہیں ہوں یہ میں مسجد بھی بیٹھا ہوں تیرے چوڑ سال عمر ہو گئی انہیں اے تو بچیاں آتے کہل نہیں گھل نہیں بنانے باستے گھل کر چلے گا نہ اپکی کہل نہیں دلیل علمان پر چلے والے یا اللہ میرے والے بہتنے والے من والا ہو جیڑا کریں نا محبت تو کار ہو دے نا محبت سب آتھو اے دے کھبے پاس اعصہ بول رہے ہو یاد تطریق ختم ہو جانی دب کیا بسمان اللہ سب آتھو تے یہاں پھر مسجد میں میرے نال آدھ کرنا جے پہ کوئی بھی آگیا تُساں آواز دب کے نہیں کھڑنے تے کل تُساں جا کے تے شادہ علی بارٹری دے کھڑ کھڑو کے کسے لیڈر باس تے دب دب کے آوازہ تے بھنگڑے کرنے تے ساڑھا تے لیڈر میرے مام شان تو اتتے آئی کوئی نہ واہ واہ قائد بھی ہو رابر بھی ہو محبت بھی ہو معبوب بھی ہو کیوں اس واسطے کے جڑا اللہ دا معبوب ہے وہ دے معبوب نہیں واہ حضور نے پچھے حضرت انس بن مالک نے یا رسول اللہ آپ دی اہلِ بیعت دے بڑے مقام نہیں پر اہلِ بیعت سارے نے انہ مچوں زیادہ تو ان معبوب کو انہیں فرمایا سنتِ حسین معبوب نے میرے سبحان اللہ واہ تیجے ڈے حضور دے معبوب نے سب تو زیادہ ہو ساتھے بھی ہیں ان کے نہیں لب کیا کس وہ ہے سبحان اللہ اے آستے چھلو وہ جان گئی یعنی زبانی آنکھ نے مطلب ہندہ چاہت ظاہر کرنا تیجے اے اللہ میں رمدی رحمت ہو جائے تے چینے زبانی کھو گے وہ دل بچ بھی ہو جان گے اللہ اکبر اوہ پچھے کندے پھول جو رہے بیٹھے ہو تسی کیسٹنگ کر رہے ہو سابی آجے بچ کرانتا ہے کہ کوئی نہیں اے تسی بھی آکھو سبحان اللہ باقی ایسی کرایا مولوی نہیں با ساتھے نا بغس کر کے بے جاؤں ساڑی جماعت جالے سننا تو اے دے بچ کرانتا ہے مسئلہ ہی کوئی نہیں ٹھیک ہے یادہ بغس بھی نہ رکھو بھئے عجیب بڑے بوک اندینے فلان اندینے اسی کدھی نہیں ہوئے بوک اسی ٹھوٹی کوئی نہیں سمجھ نہیں یہ سوڑے نہ آ جاندے ہو بوکنگ آڑے نہیں اسی رسائے نا بھوک کر کے بیٹھے رہے ہو یہ ہے اس واسطے خدا رسول واسطے سنیں کرو تو خدا رسول واسطے بولیں ابھی کرو سبحان اللہ اللہم والے من والا ہو جینا کرے محبت میری آلال یا اللہ تو کر محبت ہو دینا سبحان اللہ سبحان اللہ نہ کسے زاکر نگل نہ کسے مولوی نگل نہ کسے ناٹھان دی گل حدیث پاپ دیتے رسول پاپ دیتے سبحان اللہ ان تو ان نیڑے نی دا سڑے آکم والے من والا ہو ان کئی لوگ تو ان کہندے نجی اے کوئی نشانیے میں جلسہ کریے تو محبت ہوں دی میں کیا ہوں ان دیے ان دیے جلسہ کریے تو ان دی محبت ان دی ان دی ان دی ان دو کرسی آئیں دھار کے کپڑا بان کے گڑی دے دس بارہ بلا کے ان چائے پیلاندے ہو ان دے گڑے میں چاہتے ہیں اے دا مطلب ہے جی دنال کوئی دی تعلق ہوئے ان بندے اعزاز کردے ہیں تی آج دس محرم الارام خاص ذکریں تی ذکر خود خدا کردے ہیں قرآن دے اندر سبحان اللہ اللہ عزیز رحمت اللہ علیہ نے تاہی دے فرمایا کہ کس زبان سے ہو بیانی مد ہو شانی اہل اہل سبحان اللہ 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 عزیز رحمت اللہ علیہ دے انہ وجہ تو یسی انہاں اللہ عزیز مننے ہیں کہ وہ اہل بید عشق پہ کلام لکھ دیں سالہ کوئی آجیا اللہ عزیز نہیں جلائے اہل بید مخالف ہو گئے سالہ وہ ہی اللہ عزیز نے جلائی آخ دے فیاء کہ کس زبان سے ہو بیانی یعنی مد ہو شانی اہل دید مدہکو مصطفی مدہ خان اہل دید مدہکو بید مصطفی مدہ خانیں مجدے پیدا ہوئے گا اللہ اکبر جس اسٹی نے مصطفیٰ پیارے دی شان قرآن میں بیان کی تھی اس سے اسٹی نے مصطفیٰ دی آل دی بھی شان بیان کی تھی آل آگے تو فرمان دنے جنہوں دی شان اللہ آپ بیان کرے اور کوئی تھی کر سکتے ایک اللہ آخرے حضور دی شان اللہ بیان کرتا ہے حضور دی آل پاک دی شان بھی اللہ تعالی خود بیان کرتا ہے اور اگے بڑی پتے دی گل پورا کلام لکھیا نہیں نا لیکن پتے دی گل اے وے کہ باغ جنت کے ہیں بہرے مدہ خانے اہل بہر یعنی اوہ مدہ خان تعریف کرنے والے آن اہل بیت دی لالچی تے ہر بندہ ہوں دے باہ میں دنیا دا ہوئے باہ میں دین دا اخر بھی سواب دا لالچ تے کر دے چاہتے کر دے آپ فرمانے نے مدہ خان حضور دا مایوس نہ ہوئے نہ اہل بیت دا مایوس ہوئے کہ رب نے جنت باغ انہ دی شان بھیان کرن واریاں واسطہ ہی بنائے ہوئے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ باغ جنت کے ہیں بہرے مدہ خانے اہل بیت بولو سبحان اللہ باغ جنت کے واسطے بہرے دا مطلب بہرے دی اندھو بھجڑے سمان رکھنے آڑے بہرے دا مطلب باستے ٹھیک ہے جنت کے باغ باغ جنت نہیں پڑنا ہے اس نے قدیمی اتنا مفہوم غلط باغ جنت کے ہیں واسطے مدہ کرنے والے کے مدہ کس کی اہل بیت کی اے مانہ دا بریلی ہیٹ کیونکہ پنجاب کے بڑا دور ہے انہوں نے اردو بھی سمینے نہیں کم ہو جاندر لوگوں میں میں اچھے سے طالبت میں محلوی انوے کے وہ باغ جنت آتے ہیں باغ جنت کے ہیں بہرے یعنی کوئی بہرہ ہے جنت جنہیں مدہ کھانے اہل بیت واسطے کو نہیں آکے رہا آپ فرمادیں جنت کے باغ ہیں اہل بیت کی مدہ کرنے والوں کے لیے اور اگلی گلوی سن لو تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت مجدہ نار کا تشمنان اہل بیت یا رسول اللہ حق کیا یا 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 غوشی آزم جسدہ زندہ بار زندہ بار مردہ بار مردہ بار تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت اے دشمنان اہل بیت اے دشمنان اہل بیت اے دا مطلب چوکھے سارے نہیں اے دشمنان اہل بیت اے دشمنان اہل بیت او دشمنان اہل بیت پندرمی صدی ویچ جیڑی اوند امیت بچ کلمیں بول دینے وہ بھی دشمنانے اہل بیعت نے نن کیوں اے رویہ یہ ننجڑا دست ہے اور تُسا کو پہاک دانے تُسی محبت اہل بیعت ویچ اگر پڑھ رہے ہو تُسی محبت کرنے والے ٹھیک ہے تو کچھ بندے انہوں نے زیادہ کوشش کی تھی ذکر اہل بیعت میں کی لیکن آؤٹ کی تھے ہو جاندے نے کہ صحابہ پاک مارے کچھ گندہ بول دیں معلوم ہو یا کہ ذکر اہل بیعت تقاضہ ہے نہیں کہ صحابہ نہیں مندہ بولو کیوں اس واسطے کے مندنا تے حبیب واسطے اہل بیعت حبیب دے اہل بیعت نہیں تے صحابہ حبیب دے اہل بیعت ایسے آباد لہذا گھنٹ کر دی تھی تو آڈے صاحب نے کہ اہل بیعت اتہار نال محبت دی گل کریاں محبت ہی ہوں دی پر سچ تولنا سچ تولنا تے پورا بولنا انہوں کے اندھے نے سچا سعودہ تے حبیب دے پاکستان دے شہری نے ڈکے نہیں جا سکتے کرن پر گال کرنو تے تسانو ہی نا لوگ کو پٹھے باندے ہو ساڈے موں میں جگال نہیں نا کرو گال کرن دے ہو گال کریاں کوئی پہاڑ نہیں ڈاندے اور گال کرنے میں کہ جدو مننا رب رسول واسطے تے یارانوں ہی مننا ہوں گے کہ حبیب دی اور آدم سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ ریسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق اکھدہ تارہ دلدہ چین اکھدہ تارہ دلدہ چین دوستو اے اے گالے صرف سمجھن دی اے دا تعلق لڑائی جا گڑے نال کوئی نہیں گال کر رہاں نا میں نہیں رہی تو ہم یہ تھوڑا آخری ہیں اب گال پہو کسی دے نہیں کدھی بھی نہیں آکھے آ لیکن گالے نا گالدہ نتارہ کرو گے آئیے پہاڑے آخر تسانو پریس دیکھو گے ٹی وی دیکھو گے خبرہ دیکھو گے تو تسی سوچو گے ساڑا ہی انداز ہے اس تو بھی بڑا انداز ہے دکھر دا میں ہوتی بھی بانڈ کر چھڑی توانے آگے کہ یار پورا تولو سچ بولو پورا تولو تے پورا تولنے دا مطلبے یار دے یارانویں منو تے جنو حبیبے کہنے ہیں کہ محمد تے بھی جوئے علی علی یم منی وعنا من ہو حسین و منی وعنا من حسین سبحان اللہ سبحان اللہ تو حسین و منی اونا دی نہیں حدیث ہے رسول دی حدیث ہے کتاب شادی ہے جام محمد ترمزی کی دے بھی تو مسجدہ کو آڑے ہمارے ہوں رچ موجود نے جی اسی انج کر کے کپڑے چٹے پا کے ذکر کر رہے ہیں چھابہ دا نال لے کے اہلے بیتے ذکر کر رہے ہیں اوہ میراہ لے بیتے ذکر کر رہے ہیں تو ایک پاٹی پوری بڑی تکڑی اجی بھی بیٹھی ہے جنہیں آج افسوس بھی کوئی نہیں کر دے پہ تو موہ افسردہ نمان دے اوہ نالے بیتے نالے اندر بینا سے آبادا تو انجر اٹھے اٹھے لگے پہ دے جی دوسرا سارا دن شربت پہ آئے ہیں اے بچے آنے بھی تھوٹیاں بھی تھیرانیاں خواہیاں بندیاں جی تو انہاں ہاتھ بھی نہیں لائے تو ترپکل میں تو میں آکھے چلو کسی پاٹی سانگرل ہو تو سیکھی ہی ہو آکھے ایسی رنجا ایسی رنجا میں کہتے ہیں نا یہ زیادہ مان رہے ہیں میں آکھے تھوڑے پر منہوں موہ دے اپنے سہی رکھے تو تھوڑے بچتے لے ہیں کسی رنجا سرجری کر رہنے پڑے کیا پھر تو تسی کو دو آخ دے ہو پھر اے شیر فاضل بریل بھی نہیں آکے تو محبت دی نشانی ہے بھے کہ جیڑا اپنے معبوب دا دشمن ہو بھے او دنہ دشمنی کری دی ہے اے نہیں آخ دا بس سر را دے ہو کیوں اسی سوفیہ نا جاتے ہیں اوہ� adrenaline خاک ہو جا خشک ہو کر خاک میں مل جا فرا خاک ہو جا خشک ہو کر خاک میں مل جا فرا تھاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبانِ اہلِ بید فراتم میرے فراتم مخاطب کر کے آدھنے اے ان کا نوں لہرہ لینی ہے تینوں مٹھی ہو جانا چاہی دے کہ یہ تو گھوٹ بھی آنے بید دیرے میں چو نصیب نہیں عشق اونا دا محبت اونا دی تو حضور دی دعا کیے بھئی تو انہوں نے دسنا ہے کہ والے مموالا ہو یا اللہ اللہم مموالے یا اللہم ممینار جی تاں با ایمانہ ممدہ کنوں آخی دے ربن اے میرے ربا والے کار پیار کدے نار مموالا ہو پیڑا پیار کرے میرے اہل بیعت اور اگلی بھی سن لو آدھے جی تو آدھے گلو رہ نہیں ہوں دی دشمن تے نشان بہی کتیوں بغیر ضرور تسیے یہ کرنا ہوں دے جی کرنا ہوں دے کہ وہ آدھے من آدھا ہو تے اے ربا اورے نار دشمنی کار جیڑا میرے اہل بیعت نار دشمنی کڑے دب کے وہ آدھے اداوت تے سمجھ دیئیو نا اے او ادھے کڑو آدھے آدھے امر تے دعاوے چاہ گیا آدھے دشمن منا دشمنی کار کدے نار کدے نار مان آدھا ہو جیڑا میرے اہل بیعت نار دشمنی کارے ربا تو ادھا دشمن ہو جا تے جیڑا انہ نار پیار کارے تو ادھے نار پیار سبحان اللہ اے ایس اے ایس ایس آر دیتا ہو گئے اچھا میں کہا کہ تجھے جنہ حکمرانہ نوں مدرسیہ میں دلاؤ کے جتھیاں ماری ہیں ذاتی طورتیں ثابت سی وہ انہیں یہ آرڈر کیتے ہیں اکھے نہیں ہوتی حکومت ہوئے تو پھر آرڈر بن جانتا ہے میں کہا کہ یزید دادا لگ جا دے ہوتی حکومت میں پیارے مصطفیٰ دا نراسہ شہید ہو جائے پیارے مصطفیٰ دا پھر دے ہوتی حکومت میں چونہیں پتہ نہیں ہوتی آرڈر کیتے ہیں سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ ہے یہ بڑے تاجوہ بڑی کہہ لیں گے یہ تاجوہ بڑی کہہ ہی ہے کہ ہوندتے ہونکم رہنا نوں سیدھا بھاڑے لئی دے ہو چونکہ تو آرڈی حکومت بچ پہ آہ دہ ہے مجرم تسی ہو سو سال پہلے سندس کے کس شکی کی ہے حکومت آئے کیا اندھیر ہے دن دہالے لٹ رہا ہے کاروانی اہلِ بیران رات بھی نہیں پہ انتظار کر دے دن دہالے پیارے مصطفیٰ دا کافلہ لوٹیا نے دیو نا فاضل بریلوی بنا لینے اپنے کوڑوں بس شاید وہ اہلِ بیادی آشکانوں کوئی آخر دن پہ وہ تو دشمنہ نا آخر دن پہ آشکانوں سے بہرے باگ جنت کے بہرے بنا رہے کس شکی کی ہے حکومت کس بدبختی حکومت ہائے کیا اندھیر ہے کیوں دن دے آڑے رکھ رہا ہے کاروانی اہلِ بیرانی کہ حکومت تو تو حکومت آیا ہے ٹھیک ہے تو شکی آدھے حکومت نہیں آدھے اندھیر کو جاکونا بھی لا جان زیادہ تحکومت پڑھ لئی بات بھی تحقیق ہوئے تو بہت ہمیں اس کارپریشن دا چیر میں ہم سارے پیسے کھا گیا ہوئے ٹھیک ہے بات جو پکڑی جائے لیکن جو بھی کچھ ہو گیا کنتاں ذمہ دار گنیاں جاندی ہیں میں کہ گورنر کس لائے تو گورنر دے ذمہ کی لائے ابن زیاد دے کہ امام دا سر چاہی دے بیعت نہ کرے یا تیرے ہوتے بیعت کرنا گورنر ہوں آنکھے میں میں بادشاہ دی بیعت کرنا تو یا اے کرے نہ کرے تو سر چاہی دے کہ وہنے علماء تحقیق کے پہ گئے اور چھوٹے بھی نہیں انکہ لاکھے دیتے ہیں مچھو جلے تک دینا وہ بہ گئے نہیں اچھی بلدم تکھنوں کے دوتیوں مچھو تک نے آرے علماء اٹھ اٹھ نمبر دی انکہ لاکھے دوڑ دینا بہت جزید مجرم ہے کہ نہیں میں کہ دورہ میں یار رکھی ہے جی تول کے لئے ہو سچ تول کے لئے ہو عجدی حکومت اگر ذمہ داری اپنے امور دی تھی یہ زید تھی حکومت نو کس کل دی چھوٹے کس کل دی چھوٹے اللہ انتیوں لانات اللہ علیکم دشمنانے اہلِ بیعت دشمنہ اہلِ بیعت ردوان اللہ علیہم اجمعین اور پنچن پاک سن لو کوئی اسے اندر کلام نہیں کیوں لوگوں میں سوشل میڈیا بچہ میں نے کہہ رہا تھا کہ کون اہلِ بیعت اگر حضور پاک دے اہلِ بیعت میں پندرمی صدی بھی جم کے چتالی سال تو سن پندرمی اندے بھی کھا گنگا چودہ سے چتالی ہوگی یعنی پندرمی اندے چتالی سال بھی کھائی بیٹھیا کہ اتنی دیر نہ بھی اگر حضور دے خان دے اندان جی سمجھ نہیں آئی کہ خدا کلو عقل منگیا کرو کلو تسا آپ نے بچان بھی نہیں پہچان گا میں اپنی تقریرہ میں ساری زندگی لوگاں دس یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک کلو صاحب اپوش دے سن کے حضور دی داڑی مبارک جڑی ہے اے دے ویچ جدو دنیا تو پردہ فرمایا نے سفید وال کتنے سن تے حضرت انس بن مالک فرما دے سن تری وال سن سفید تے انہاں تبھی سرکار دعالم علیہ السلام میں دی مبارک لگان دے سن اے رنگ او تری وال سن تے میں کہ اہل بیعتی کگلو کہنے بھول پہ گئی جس نبی دے کتنے وال داڑی دے سفید نے صحبہ انہوں پہچان دے نہیں انہوں نہیں پہچان دے کہ حضرت انہوں سے حضرت انہوں سے حضرت انہوں سے حضرت انہوں کے نہیں ہیں اب مر جاؤ کوئی تھان پکانے دے گلتے کریا گیا سمجھا رہی نہیں اے جے دشمنانے اہل بیعت انہوں نے ایڈا ایتے 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 اینجے تھکیتے کے لیے لکھانا اسی دشمنانے اہل بیعتی جو میں ہے بچہ ایم ایم کی لکھائے اینج کسی سمجھو وہ ایتے لکھانے کے لئے اسی دشمنانے اہل بیعتی اے اکل نال پہچان ہو نا کہ جڑے نہ دعا کر سکتے ہیں نہ شرفت بھی سکتے ہیں آئیتہ دیار سارا دیکھ بچ گزریا ہونا تھا ٹھیک؟ ہاں میں کیا چاہو نہیں ٹھیک؟ اے نہیں ٹھیک جڑے مسجد چھو بیٹھے چھٹے کپڑے پاک تے قرآن پڑھ دے لَا تَقُولُ لَمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَادِ آئیتہں پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے؟ تے نہ کوئی ماتھن کر رہے ہیں نہ کوئی نوحہ پڑھ رہے ہیں مدہ کر رہے ہیں مدہ ہاں ٹھیک ہے؟ مدہ پڑھ رہے ہیں انہیں چھو بھی ہے اب نظر آ رہے ہیں تو اپنی مسجد تو کیوں نہیں پڑھ دے پہ؟ تو اپنی مسجد دیوے بجھے ہیں تے پھر آ دے انہی رہی ہو شامِ غریبہ کر دے سوٹا پڑ کے تُسا نہیں تے شامِ غریبہ کی تھی نا تے کہنے دن کوئی ضروری ہے تے میں اکھا مفتی محمود دی پرسی منانا ضروری ہے تے حسین دا لانا لانا غیر ضروری ہے اے کمڑے ہو فضل نامان دے باپ لو جتنا مندے ہو تُسا دے اتنا میں نہیں ملیا مصطفیٰ دے نواسے نو شرم کرو بے آیا ہوں حسینوں نے جنا واستہ مصطفیٰ پر مندر ہے میرے اربا میں یہ دنوں پیار کرنا تو بھی پیار کر دے وہ سو سنا نہیں پیار کر کر رہا میرے اسے سبحان اللہ سبحان اللہ پڑے بچک دے نا کہ رب پیار کرے گا تے میرا بلا ہو جائے گا نمتہ ہونگیاں اتمنان ہوئے گا تیرے واسطے جنتر منتر ڈھونڈ دے رہن دے ہو اوہ سو اٹھے چلو جی ہوتھے بمگالی بابا بٹھا ہے اوہ سن رب راضی کر دے گا میں کہا جان مجھ کے موتن و مسیح آخ دے ہو اوہ بمگالی بابا نہیں ایک کربل مجھ پیار مصطفاد شہزاد ہے جنا راضی ہو جائے رب راضی ہو جائے رانے بابیان ملو رانے بابیان ملو نہ کوئی سبوئی اتنا کوئی گل نہ کوئی بات وہ آپ مسیبت مپہین بچارے دپے کار کران دی بال پھٹی رکھ کے بیٹھے انہیں میں اندر بے جو اگر بندے چہنے ہیں ان دن تو میں کہے تو ہڑے در رب راضی ہو اوہ کملی آس سے راکٹر اے حضور فرمائے میں احب اللہ من احب حسینہ میرے مالک حسین میرے وچو ہے آنا من حسینین میں حسین مٹھی ہوں موسیقی موسیقی شاہ شاب الدین شاہ شاب الدین بھالے ہو اے نانے بچوں تے دو ترے ہوں دے نے کیونکہ انہیں بیٹھی دے بیٹھی ہوں دے نے نانا بڑا پیڑا ہوں دے اوہ دو ترے بچوں کمیں ہوں دے دادا اوہ دے بچوں پوترہ ہوں دے لیکن پوترے بچوں دادا کمیں ہوں دے کہ حضورتہ فرمانِ حدیث ہے اے کوئی کامتی گل نہیں یہ حدیث ہے جا میں ترمز ہوں میں نار لئی پھر میں ٹھیک ہے تے جا میں ترمز ہوں تے اس جماعت دے بھی نہیں کیونکہ ان ساڑھی جماعت یہ دیکن دو رکھی دے دی ان دی جاندی یہ کہ جی تے صرف تو سنائلِ بیعتی وہ بہنن شاتپن دے وہ دے کن لئی دے میں تو انہوں نے زار باری سنا چکا ہوں انہوں نے پھر لے دے شایئی کوئی نہیں جیڑی انہوں نے سب سنا کرنی ہو وہ میرے بابیں بول لی دے دے میں پوری تسلیل آئے کرنے جیڑی احادیث ساڑے بولنے سہی بخاری سہی مسلم جاہیں ترمزی بچے کہ وہ بھی روایت کرنے چالتے ساڑے بابیں ہوں نہیں کر کے انہوں نے کامی کوئی اور سندینا لگے رہنے ہاں انہوں نے شاکب ہوں دے جیئے انہوں نے کرتے ہیں میں کہا نہیں انہوں نے نقل اتنی کیتی ہے کہ تو انہوں نے شاکب ہوں گے شاید ہوا جا میں ترمزی امام بخاری دا سب دا چوٹی دا شاکر دا امام ترمزی کہ کی حدیث لگتے ہیں پہ حسین سبط من الاسباط حسین بچیاں بچیاں بچوں خاص بچے دب کے کہتے ہیں وہ ترجمہ کرتے ہیں حسین بچیاں سے بچے میں کہا بچے تو بچے تو سارے کی اندھیں اے ترجمہ نہیں ہے دا اے دا ترجمہ ہے بچے تو سارے اندھیں نہیں خاص بچے ہیں اے حضور فرمان ہے اے ترجمہ ہے دا ہاں حسین ان سبط من الاسباط حسین خاص بچہ ہے بچوں میں کیوں؟ اللہ من احب حسین اللہ محبت کرتا ہے اس سے جو حسین سے پھر خاص ہویا نا کجھے نال پیار کر رہیے تھے اللہ پیار کرتا ہے اس بندے تھے تیوڑ میں تو ان کی آخ نہ چاہنا اے کملیو عبابیان در پیچھے جا کے ہور بھی دولت بھی لٹانی شورت بھی اپنی نقصان کرنی گھار بھی غیر مار بنو وارڈنا اے دی لوڑ نہیں اپنا دل سجا محبتِ حسین ناد رب تیرے ناد پیار کرنے لگ پھر گئی دب کیا سبحان اللہ گالپڑی لکھی حدیث پاک دی قرآن پاک دی تے محبت کری چائز بھی نہیں یہ تُو کلمہ گوئے نا تے تیرا اے مضمون ہے اختیاری بھی نہیں مضمون اختیاری نہیں عالم نینن پتہ ہے کیوں بچہ تو اڑا میٹرک جو جاندہ ہے کہنے جنرل سائنس رکھ لیں بچہ تو اڑا ایمان دے سکول وچ پووے تے بطور جنرل سائنس یعنی اختیاری مضمون نہیں ہوسین کمپل شریف کوئی نہیں سمجھا رہا ہے آ رہا ہے جس وجہ سیر نہیں نہیں ایمان دے تے میں لگتا ہے وقت چھویں تو پہلے ہی چھاٹ دیتا جو سکول ایمان دے توں اٹھویں تو اکے کیا ہے انجی گالے ایسی علایہ دیو جو دے بچہ اس طرح بہت نہیں کیا آخدہ ان پہ اختیاری مضمون تے ضروری مضمون لازمی ایدہ فرق سمجھ دیو نا تے جیدی محبت ہوگئے نا ٹمپریری جی تے اختیاری بھی کرنا ہوتا ہمیں ٹھیکے نا کرو تا ہمیں ٹھیکے حسین اونجدہ نہیں احب اللہ من احبہ حسینہ اوہ دوستو حسین اختیاری مضمون نہیں اے لازمی کمپلسری ہے کیوں کیوں ضروری ہے جی اس بات سے ضروری ہے کہ حضور فرمانے نے دیرا حسین دا نہیں ہو میرا بھی نہیں بلکہ میں قربان جہاں اے تے حسین پاک تے اپا جان نوی فتمہ ہے علی جینا تیرے تو دور ہویا اور میرے تو دور ہویا جینا میرے تو دور ہویا اور رب تو دور ہویا حدیث دی کتاب میں نال نہیں پھر ایک سیکنڈ بھی نہیں لانگا کھاڑی کہ تو ہڑے کے لائے کے تو اندکانہ نہیں سنے چھو کپڑے بیچ رکھ دیں کپڑے بیچ نہ ہوئے تو سن کو چھوڑ کر دیں اجازت لیں لکا کے رکھیں ورنہ حدیث بھائی میں نال جینا تینوں چھوڑے گا تیری محبت والی جہاں ترک کریں اس نے میری محبت چھوڑ دیتا اس کی چھوڑی اسے ان چھوڑ دیتا ہے عوضی کی مجال عوضی اسلی کی اور دور ہویا تیرے تو وہ محمد تو دور ہوئے جیل محمد تو دور ہوئے وہ سمجھے میں رب بر چلا کیا ہے خام خیالی ہوتی کیوں؟ رب بلو ہی جاند ہے یعنی علی کو رابے کہ علی جست کی محبت ہوتی ہے رسولِ خدا تعطیاند سبحان اللہ باب کی کہا کہ اس سبحان اللہ باب کیا کہ اس سبحان اللہ وہ لوگان باہر لگتا ہے اس سبحان اللہ سنہوں؟ اللہ نے انہیں اسی انتہ سی سارے تربر مناندی ہو پہ جی کہ میں آگے تو انہوں کی اثر ہے کنجوز جائے بندی ہو تو انہوں نہیں کہہ رہے ہیں تو چوٹا نقصان کیڑ ہے تو سبحان اللہ مو بٹے تسی تو خدا دی نیمتاں ختم آری اونج نہیں کھاندے ہو پہ اپڑے کرو بھی کھانے گئے ہو کیونکہ چباز یا مو کر کے لگے پھر دیو گھڑیاں میں جی تو یا آلی دی آواز آوے یا حسین دی آواز آوے یا رسول اللہ دی آواز آوے تسی مرن پہ جاندے ہو اور کبھڑی ہو تو اے جے بغز دی نشانی کیوں کہ آلی محبت دی نشانی ہے بھے کہ محبوب دا ذکر سنے دے چہرے دے وقت نہیں پہوندہ بلکہ چہرہ کھل جاندے جاں رنجو ایک دیں میں آگے یہوں ڈاں کو یہاںجہ سنگل رو یہ ساتھے رو اس سے مرو اب بشکار شڑکے دے کلو گہ کہ ابنی جانا کرو کہ اونج میری منو کہ اوہ در میں نہ جاؤ کیوں اس واسطے کے آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا لوڑ کی وہ کل نہ کہن گے کہ ابو بکر صدیق نہیں مندے فاروق نہیں مندے عثمان غنی نہیں مندے تلہ نہیں مندے زبیر نہیں مندے ساد نہیں مندے سعید نہیں مندے تو پھر تکلیف میں پہ جاؤ گے نا تو سینا کھول آج رکھا یہ ابو بکر صدیق تے ریلی کا جن وہ میرے فاروق تی ہیں محفلہ سجا تو عثمان غنی دی محفلہ سجا میرا بھی کوئی ضروری نہیں جو میں ملکوں بار ہوا دے عالم بلا کے اس سے خس جدوے دے عثمان غنی دو دن کا سبحان اللہ یہ میرے تے اڑی کے دیران اے جاؤ ریون پہ کرانے اے دن اکلب ہے عثمان میں نہیں مندے چار اندے باستے عثمان میں پہ مندے یہ غلط ہے انہ کوئی اور عالم بلا کے کرنے خوش شاہ کیوں اصلاد مر جانا ہے انہوں نے ذکر تے پھر بھی ہون دیا اس واسطے دوستو اسی کسے مندے واسطے نیرائن نہ مندے رب دے رب دے رسول واسطے مندے کیوں کہ جڑے حبیب دے یار نے وہ ہر سنی دے دلدار نے تکینا تو دنہ رسول پاک فرما دے نے کہ میں ہاں نہیں کیوں کوئی بندہ دیکھا تو دنیا تجھرا جگر تو بغیر ہوئے ایسا بندہ دیکھے نہیں دیکھا تجھے رسول پاک فرما کے فاطمہ تو زہرہ میرا جگر ہے تجھے رسول پاک فرما کے فاطمہ تو بدات منی فاطمہ میرا جگر ہے سبحان اللہ حسین و منی حسین میرے جسم کا حصہ ہے علی جم منی علی میرے سے جدان نہیں ہے ہاں اللہ اور کوئی داکرہ آلی جالی یا ناد خان آلی نہیں کرتا ہے یہ حدیث ہے یہ بار بار تاں کہنا کہ بندیاں شرط بچ پالی یہ کہوں کہ انجے مولی کہتے ہیں انجیوں کو ثبوت نہیں ملنا میں آگے جدو ثبوت نہیں ملنا ہو تو عرفان جان گوڑی مار دینا کیوں اس وقت سے کہ میں اس لئے بین دی اجازت ہی میرے استادہ حدود دیتی جو دون پتہ لگے اتنی لڑھ لے گا انجے بے اجازت ہے خطبہ نہیں شروع کیتے اجازت نہ کیتے مرخب کے جلے پچھ دیا انتوانی اجازت ہے کہ نہیں تو پھر رندے بھی مرخب کیا ان کے جلے پچھ دیا کیوں اس وقت ہے کہ حسین دی اولاد بیاں تو طریقے نہ ہو دی اجازت سیدی نہ دے کہ خطبہ دینے نعرہ تکبیر اور اتچوک کے بھولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری کہہ گا جی تو ساں نہیں مرنا میں کیا سی تھی آرہا ہوں نہ مر جائیے لیکن سچ کدھو مرے گا ہاں مر بھی گئے تو سچ نہیں مردہ مردہ ہوئے جدی تلیل مر جائے رب آدہ زندہ ہوئے جدی تلیل زندہ تجے موت نہ ہوں دا سا رکن دا یہ قبر چلے جاندہ تو حسین بھی مر جاندے لیکن حسین زندہ ہے یزید زندہ رہ کے مر گیا کیوں اور دا دی تلیل مر گئی حسین زندہ قیامت میں بھی عجبی کیوں حسین زندہ حسین دید دلیل ہے دب کے دے مسلمان آباد سبحان اللہ آج ہی میں نے ایک بچی پچھ دی ہے میں میرے کو کسے نے قرآن دی آیت لکھ کے بیجی لا يحب اللہ الجہر بسو من القول الا من ظلم احتجاج کرنا ماتم کرنا اے او دے باست جائز ہے جی دے اتے ظلم ہو میں اگا جار بسو من القول تگل کرو اسیل کرنے کتنی میری لانت کر چکے ہیں ظالم ظلم دے خلاف احتجاج ہو رہے ہیں کہ نہیں اے اے جلی راکھ نے دشمن تعلانت کرو تو سجلنو محبت دی بشارت دیو دشمن آنے آلے بیعت تعلانت آنے آئے اے جار بسو کرنے آنے پھر اعلانیاں برائی ہو دی بیان کرنے پھر جی دا ظالم ہو دی تے میں آنے لو نبسان ہی کوئی نہ ہو گئے تے کٹ کٹ کے اپنا آپ رنجا لوں اوointے خوش ہو جانگے مرسان بارنے نہیں پر پھوندے آپ مریندے جاندے جار رہی سو من القول من اللہ تم نہیں چلنے آنور میں نے قول کہ قول بولنے ہیں اجلے بار بارانے یزیدی تھی یزید تھی ملانت یزیدیاں پندرمیاں صدی بچ جیلے آکھان بہت اقصور کوئی نہیں انہیں تھے بھی کیوں اس واضح کے جمعہ لیٹھ نے ورنہ ہینلے اس سے نسل نے اسی بھی دیکھو ہے نا جمعہ لیٹھ ہیں کس تو جیڑا رب نے ٹائم رکھے ہی ساتھی جلیتے جلیت سے نا جمعہ جمعہ ہوندے تک عملا اقدام بھی کر دی ہوندے تک رہ گئی گال لی تو گال کر کے دشمنیوں میں چاہ جانے اسے پیار دی گال سنا کے سجنہ میں چاہ جانے سبحان اللہ اس وقت مارکہ جاری ہے ضرور لیکن جس مارکہ دی لیا سی جا کے ڈی چوک دیکھے اوہ مجرم سی اکھے بادشاہ ہی مجرم ہوں دیکھے تے میں آکھا پھر بٹے دو رکھے یہ زیدہ اور بٹا تے ہونہ آنا اور بٹا بٹا برابر کرو ہون کو ہی کرے تو بادشاہ مجرم ہوں دیکھے اس میں بادشاہ کے جرم ثابت ہی نہیں جی ایک اٹھ نمبر کیا میں کہا جاتی ہے اکھے فیرے تھا علاج میں کہا جی جے کرنا جی تھے علاج تو ڈالا زداب تر کہنے کہ تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان ای غلب ہے تب کہ تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان ای غلب ہے موڑے وقت جنا بالکل لیڑے آگئے دشمنڈ رہ گئے دشمنڈ رہ گئے دشمنڈ دے ایسی بھی تری چاری بھی کر سکنے ہیں لیکن امام پاک آخر دن میں نماز نہیں لیٹ کیتی خنجر دے تھلے بھی مولویوں تسی بھی تقریزہ واسطہ نماز لیٹ نہ کرے سبحان اللہ سجد اوروں نے کیے تیرا یا جب انداز ہے تُو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا تو نا ہے دب کیا کہ سبحان اللہ مال اللہ اور ناظرہ سجدہ اللہ جناب امام علی مقام دی تربیت پہلی نظر تو لے کے زندگی دی آخری سانس تک شہکار شہکار رسالت دب کیا کہ سبحان تربیت دی عمر جڑیے نبی کریم علیہ السلام دے کوڑ مولا مرتضی شہر خدا دے کو سیدہ خاتون جنت پاک دے کو آنکو سبحان شہر خدا دے کوئی پہچان دیو آہ لال بھائی ایتھ بھی بہت سان کرنگے آہ لے بیعت کے دے ہوں دنے میں کہتو اپنے ڈوڑ نا آگ نا پیچھے تاہی بیڑے ہی گھر کو اے نینہ دیا اپنے ڈوڑ توں جنہ ملداری دی بھاروی دوگ حالانکہ کسی دی جنی امیرے نال لگے پیر جن در سو بھے جو کالے کتنے سال آن سے سال نال ٹھوڑ دن نہیں پہ پہچان سکتے آہ کن کے مرید بھی ہیں تاہمینہ پہ تاہمینہ ٹھیک ہے آہ زنداری بڑا لگتا ہے داری نیرے آج کریے کہ مار ہوتے سکتے میں کہ مار کھاو کے بیجے نہیں گھنے جائیں گھلتے ہوتی اللہ اکبر اے پیار دیگا لے دوستو جنہ دی داڑی مبارک دے وال مبارک کی بترین کے نہیں محمد تو آڈے مردہ مچو کسے دے باپ ہی نہیں ما کانا محمد نبا حد من رجال کم امام زین اللہ عبدی نے فرمایا کہ رجال کم فرمایا نہیں تو آڈے مردہ کسے دے باپ نہیں اور رجال کم دی زمیر دیکھنا تو آڈے مردہ مچو کسے دے باپ نہیں آجے میں نہیں سمجھے اللہ 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 فرمایا تھے جنہاں رب آکھے اب نا آنا و اب نا آکم محمد نجران دے ہی سائیو اپنے پتر بھی نا آلے آبیا جے کیوں مبالا ہونے نا پتر نا آلے آبیا جے کلے کلے نا مریے نسلہ مکن رب آدے عبیبا میں بھی پتر نا آلے آمونگا تسی بھی پتر لے آلے ہو تاکے جدے تے گل پوے ہو دی نسل مکن نا تیجے آپنے مردانی کسی دے باپ نہیں آپ تو دب کے سبحاندو تے نازمیر متقلن دیئے نا اپنے بیٹے اپنے بیٹے کسی بھی لیاو اپنے بیٹے کسی بھی لیاو اپنے آخ کے فرجے نہ نوں اللہ کے لیندہ نے اپنے نے وضاحت کیتی نہیں کہ میری اولاد رب نے علی دی صلوح وچ رکھیے اور میری بیٹی دے بیٹے نے دے میرے بیٹے اب نا نا دی تفسیر وچے نوں لیندہ نے نا اکھو دب کے سبحان اللہ منہ تے قرآن دی گلے انہوں بیٹے نہیں یاد بیٹے کون ہیں ابا حدن میں آگے ابا حدن میرے جالے کم تو آڑیاں کوموں میں کسے سے باپ نہیں تو آڑے بیٹے اب نا نا اے تو آڑے نہیں اپنے نا اپنے بیٹے اپنے بیٹے نہیں یاد اب نا نا ابن رسول اسے باستے کیا جاندہ انہیں ابناء علی ابناء رسول کیا جاندہ ہیں اے میرے بیٹے نے بخاری اٹھا کے دیکھو دوجی جلد حضور پاک نے حضرت امام حسن کوڑ باکھ ہے ابن یہ حاضر سیدن اے میرا پتر سردار میری امت حضرت امام حسن حضرت امام حسن اے اٹھے بٹھا لے اپنے میمبر تے نار اٹھے بٹھا لے اتھے سجے مردے تے ہتراک کیا گیا ابنی حاضر عالم نے انہیں کوئی پچھلو دور اندہ دے حضرت نسل کہنا آتھے قریب اس میں اشارہ قریب حاضر اے حسن حاضر ابنی حاضر سیدون اے پرانے روڈ کے جائیے نا یہ کی گہر دیکھ لے پاس اتنی مولی ساری عمرہ کے کہ سید نہیں ہو سکتا کوئی اللہ تو بھی نہ میں آگے ابنی حاضر سیدون میں آگے جی تو آگے تے وکھرہ پی پیغام ہوندے جی دے تے پیغام ہوندے او تے اہدہ پی پر میرا سید ابنی حاضر سیدون تکلے نہیں سیدون شواب اہل الجنہ جنتی جمانہ دے دووے سیدون کہ کیوں اس واسطے کے قرآن آخد ہے کہ حضرت یا یا حضرت زکریہ بے بیٹے نے جذرم قرآنہ دے سیدم بحسورم بنبیم من الصالحین یا یا زکریہ علیہ السلام بے بیٹے سید نے سبھان اللہ آپ جاناں کوئی پچھے نہیں کیتے پاڑھیں سیدون و حضورم بنبیم من الصالحین کہ کیڑی کیڑی گال دے انہم جواب دے آنگے تقریر کے سیٹارٹ بھی نہیں ہوں دیتے جڑی ہیں زمنیاں پر ہوں دیتے ہیں انہم دے اچھے جا کے وضاعتاں کرنی ہیں پہ جانی ہیں گھنٹے بھیجتے ہیں انج بزمون چل دے ہیں ہن سن لو انہم نیڑا اے نہیں فرمایا میرا خاندان تے مقدس مقدس میں تو انجڑی ہن تک سنا چکا ہوتے جو بھی تو انپتہ لگ گیا کہ انہم دے ایت ذریعہ نے رب دی محبت دا انہم دے تقدس نے رہے نہیں ای اولاد نے مقدس نے توڑے دین میں کردار یا کم نہ ہوگی نا خدا دے قرب کیڑا نہیں چاندہ نماز پر دے خدا دے قرب واسدے روزہ رکھنا قرب خدا واسدے رقا دینے قرب خدا واسدے جی ہر کم قرب خدا دے قرب خدا دے ذریعہ نے یہ زباق یہ اعمال بھی ذریعہ نے یہ نہیں کہنے یہ نہیں ذریعہ یہ ذریعہ نے لیکن جی یہ زواد ذریعہ نے میں تو انہوں حدیثان بار بار سنا رہا ہوں اے نہیں کہ جنہوں حضور اپنا وجود فرمائے نہیں اہلِ قرابت حضور نے سارے اہلِ بیعت سارے انکار نہیں لیکن پنج خاص جو تحیرہ اوہ خاص خاص ہونے دی نشانی ہے کہ انہوں خاص ہونے دی نشانی ہے کہ انہوں خاص ہونے دے اتہ ہی سرکار نے اپنی چادر ڈالی حضرت زید بن ارکم بھی تھے حضرت احمد سلمہ مومنہ دی ماہِ سادیس دی رابین تا چادر دے کے اے یعیت پھڑی ہو جی فضحبانہم الرئیسہ وتاہیرہن تطہیرہ اینہ کل اپلی کی دور رکھ مالکہ تھے اینہ نو باگ کر جو میں باگ کرنے دا حق تھے دورو نہیں آن دی نہ اوراکہم مولانا بلحسنات بچھو حوالہ دے رہے ہیں نہ خاکہ کربلا مولانا ساب زیادہ افتخار الحسن بچھو حوالہ دے رہے ہیں نہ حدیث دا حوالہ دے رہے ہیں فرق کریا کرو نا تقریبہ میں اے سمجھ دے نو بہتا کہ کوئی بندہ خاکہ کربلا چمیان کر رہے ہیں کہ سمجھو اتنی یہ تھنکے کوئی کی دیر یہ حدیث بچھو رہی نہیں اے قرآن دی تفسیر ہو رہی دی حدیث مصطفیٰ بیان دیا تے خاکہ کربلا دا واقع بھی غلط اس تو نہیں کہ دی بنیاد تاریخ ہے تاریخ پر تاریخ دا مقاملہ حدیث قرآن نہ آتے نہیں لیکن تاریخ دے من رہنا یا نا من رہنا دوئے چیزیں پہینا حدیث قرآن دت انکار نہیں اس سوا سے میرے مرشت نے کہا کہ تاریخ دے والے نا تقریبی نہ کرنا دوستو اے اہل اگلتی اتحار خاص جنہ نو مبالواز سے بھی حضور لے کے نکلے جنہ تے تطہیر دی چادر بھی دیتی اور جنہ ان کے بارے سالے اعتقاد ہے جنہ ان کے نال محبت کی تیا رب محبت کرے نا محبت کرنا لے بندے نال انہیں وچ خطا نہیں ہوتے انہیں وچ الزام نہیں ہوتے انہیں وچ عیب نہیں ہوتے کہ مولوی رہا پاں ماسی آگ چھتا نہیں تسی کے انہوں آر معصوم من لے میں کہتے ہیں تو تیردہ مطبخ تے ہیں معصومہ تے بھی خطا مننے تو معصومہ نے دفیدہ کی کہلے معصوم نے تو تیورہ تے بھی خطا مننے اس واضح معصوم کیوں بننے کا کوئی اور معصوم نے تطہیر معصوم انبیات فرشتے نے لیکن تطہیر دی چاتر میں چلے کے آکھیا یا اللہ معصوم دی عزت اُدھے عرف آئے گا کہ انہم تے الزام آبے دے اے میں تکیر دے گئی تو انچلا چکا پھر بھی دیکھ رہے گا کوئی کسی دے گھر والے انہوں نے الزام دے ہوئے پھونے کہ آنکھیں میں بزرگو تو انتے کچھ نہیں نا آکھیا کہ او دی بیٹیان آکھے کچھ بی بی اے آکھے کچھ تو نالے ہوئی ازر جلے بزرگو تو انتے کچھ نہیں نا آکھیا کہ بزرگان دا کی رہن دا ہے جنہ دی بیٹھی انتے کوئی کلاب کرے رہ جاندے ہیں کوئی محبت نالے ہوئے اتباہ ایک تعلق کا سین اتباہ اتباہ انہوں نے کچھیں فرمائی زور نے فرمایا میں تو آنکھے بیٹھ دو عظیم چیزیں چھوڑ کے جانے دو سکر ایک اللہ دی کتاب ایک اپنی اہل پہت اہل محبت زور نہ کہہ رو سبحانہ دو عظیم خلیفے ایک حدیث بھی خلیفے تین بھی آکھے آیت تین بھی آکھے سکلین بھی آکھے ایک کیے قرآن دوسرا اہل محبت بنا والا ہے اس تو گھٹ گھٹ نہیں کیوں تو جو دو سکل نہیں تو شاک کتاب اللہ چھوی نہیں تو شاک اہل محبت زور ایک میں ہو سکتا ہے ایک سکل بلا شاک ہوگا دنیا سکل میں شاک ہوگا لان تدلو ہرکیس گھمرا نہیں ہوگے ہرکیس گھمرا نہیں ہوگے کی مطلب ہے مطلب ہے مطلب ہے تمسک تعلق رکھو گے تو گھمرا نہیں ہوگے تو جنہ دا تعلق گھمرا نہیں ہوگا دین دا ایک وائد اب کیا کو سبحان دلیلِ ہدایت دلیلِ ہدایت حدیث پاک بھی اے بھی پیش کرتی تھی تو علیہ کے جہاں میں ترمزی شریعت موجود اللہ تعالیٰ جلشانہو محفل پاک مو قبول فرمائے اور ہمیشہ تمہیں اسے عظمنا جلتنا محفلائی نے کہتی توفیق دلیل موسیقی